السلام علیکم Dear Students How are you? I hope you will be fine and okay Dear Students آج ہم Question Answer of Unit Number 10 اور Question Answer of Unit Number 11 کریں گے جو Unit Number 10 ہے وہ ہے حضرت عمر رسی اللہ تعالیٰ آنگوں کے حوالے سے اور جو Unit Number 11 ہے وہ ہے Great Virtue کے حوالے سے تو ان دوز چپٹر کے آج ہم Question Answer کو کریں گے جو یہاں پر وائٹ بوک پر میں نے Question Answer لکھے ہیں وہ Unit Number 10 کے ہیں اور آپ نے جو جو Unit Number 11 ہے اسے Question Answer جو پر آگرین کی لکھی ہوئے ہیں ان کو آپ نے revise کرنے ہیں یہ Question Answer بھی revise کرنے ہیں اور Unit Number 11 کے لکھے ہوئے ہیں وہ بھی revise کرنے ہیں اب ہم Question Answer کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا یہ دیکھیں گے کہ جو حضرت عمر والا چپٹر ہے وہ کس چیز کے بارے نہیں ہے دیکھئے Unit Number 10 کے اندر حضرت عمر کے حوالے سے ان کا basic جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے 11 ساتھ تک خلافت کی اس کے علاوہ انہوں نے ایک بہت بڑا administration کا سسٹم جو ہے وہ متعارف کروایا اس کے علاوہ انہوں نے بہت سی صلاحات متعارف کروائیں جس میں جو ہے ایکنومک ریفارمز بھی تھی پولیٹیکل ریفارمز بھی تھی اور سوشل ریفارمز بھی تھی اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنی 11 ساتھ خلافت کے دوران ایک وسیع سلطنات کو فتح کیا یہ ایک basic جو outline ہے unit number 10 کی جو حضرت عمر کا چپٹر ہے اس کے حوالے سے اب ہم question آجت کے طرف آرمز ہیں تو پہلی کا question ہے کہ what title did حضرت عمر receive after embracing Islam اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر کو کون سا خطاب ملا he received the title of Faluk after embracing Islam اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر کو فالوق کا خطاب ملا دوسرا question ہے what were the contributions after حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی کون کون سی contributions ہیں اسلام کے لئے یعنی ان کی کون کون سی خدمات ہیں اسلام کے لئے تو اس میں آپ یہ لکھو گے کہ پہلے جو ہے کہ he conquered the best empire انہوں نے ایک وسیع سلطنہ کو فتح کیا نمبر ون نمبر ڈو he introduced a great system of administration انہوں نے انتظامیاں کا ایک عظیم نظام تعالیٰ کروایا سسٹم میں نہ ہوتا ہے نظام اور administration میں ہوتا ہے انتظامیاں یا نظم نصب انہوں نے انتظامیاں کا یا نظم نصب کا ایک عظیم نظام تعالیٰ کروایا اور نیسے آپ لکھو گے کہ انہوں نے مطارف کروائیں سماجی سیاسی اور معاشی اسلاحات یعنی کہ انہوں نے سماجی سیاسی اور معاشی اسلاحات مطارف کروائیں اسلاحات اس کے بعد تیسرا کوسٹن ہے کیونکہ بچے کیوں رو رہے تھے بچے خورا کے لئے یا غزا کے لئے رو رہے تھے یہاں پر ایک بات آپ سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اکثر جو چائنڈ ہے وہ ہوتا ہے سنگلر اور اس کا جو پرورا ہے وہ ہے چلڈرن ہم بعض بات ہوتی یہ کر دیتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں چلڈرنز جو کہ غلط ہے سنگلر چائنڈ ہوتا ہے اور پرورا ہوتا ہے چلڈرن چلڈرنز بھی ہوتا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کہنا ہے The children were crying for food اب چلڈرن جو پرورت ہے تو ساتھ ہی جو ہوتا ہے وہ پرورت لے گا پرورت لے گا The children were crying for food بچے خورا کے لئے ہوتے ہیں پسے اکثر جو پسے نمبر فور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر ہیلپ ڈا پور کو مین حضرت عمر نے غریب عورت کی مدد کس طرح سے کی حضرت عمر ہیلپ ڈا پور کو مین ہیلپ ڈا پور کو مین ہیلپ ڈا پور کو مین حضرت عمر نے اس عورت کی مدد کی خوراک کے ساتھ رکم کے ساتھ اور کپڑوں کے ساتھ حضرت عمر نے ان کو خوراک رکم اور کپڑے دے کر ان کی مدد کی پانچوں سوچن ہے کہ How long did کیلیف عمر بھول حضرت عمر نے بطوری خلیفہ کتنا عرصہ جو ہے وہ پرانی کی کیلیف عمر رول فارد 11 ڈا پور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے 11 سال تک علاقت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے 11 سال تک علاقت کی یہ ایک قویسین آنسر ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں جو نٹ نمبر اگر 10 کی بات کی جائے اور جو جو نٹ نمبر 11 ہے وہ ہے گریش ویڑیچو کے حوالے سے اس کی قویسین آنسر آپ ریڈی آپ نے کی ہو گئے ہیں تو آپ نے یہ والے قویسین آنسر ان کو بھی ریوائز کرنا ہے اور جو قویسین آنسر آنسر نمبر 11 ان کو آپ نے لکھنا بھی ہے ان کو یاد ہی کرنا ہے ان کو لکھنا بھی ہے تو یہ آج کا آپ کا کام ہے سٹوڈنٹس اور اگر آپ کو کہیں پر کسی بھی اس حوالے سے کسی قویسین کی سمجھنا آئے یا اور کوئی اشیو ہو تو آپ سہرور مجھے بتائیں اور میرے سے رابطہ کریں یعنی آپ کو ویڈیو مل جاتی ہے پہنی بات ہوئی ہے اگر ویڈیو کو پورا دیکھا کریں ویڈیو کو درمیان سے فٹ کلیز مت کیا کریں یہ میں آپ ساروں سے ریپسٹ کر رہا ہوں کہ پوری ویڈیو کو دیکھا کر رہا ہوں پوری بات کو سمجھا کریں اس کے بعد اگر آپ کو کہیں پر کوئی اشیو ہو کہیں پر کسی چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ ضرور مجھے سوالے سے بتایا بھی کریں Thank you very much